آئیم ایف کا وفد پاکستان کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد کل تک روانہ ہو جائے گا اور نئے آئیم ایف پروگرام میں جانے کے لیے پاکستان کا اصل امتحان اب شروع ہوگا کیونکہ آئیم ایف کا حالیہ دورہ چوبیس میں پروگرام کی منظوری سے پہلے پاکستان کی معاشی کمٹمنٹ کا جائزہ لینے کے لیے تھا اس بار پاکستان کو آئیم ایف پروگرام میں جانے سے پہلے ہی آئیم ایف کی تمام شرطیں اگلے بجٹ کی صورت میں پوری کرنا ہوں گی جس کے بعد پاکستانی حکام امید کر رہے ہیں کہ نئے پروگرام میں جانا آسان ہوگا ساتھی متحدہ عرب امراض سے خبر سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امراض نے پاکستان میں دس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر لیا ہے وزیراعظم ہاؤس کے لامیے کے مطابق متحدہ عرب امراض کے صدر نے پاکستان میں دس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی یقین دیا نہیں کرائی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی شیخ محمد بن زاہد النائیان سے ملاقات میں سیاسی اقتصادی دفاع شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی وزیراعظم نے متحدہ عرب امراض کے ساتھ آئی ٹی اور قابل تجدید تبنائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے عظم کا یادہ کیا ہے اس کے علاوہ سیاحت کے شعبے میں بھی تعاون بڑھانے کے عظم کا یادہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ متحدہ عرب امراض کی سرکاری خبر رسا ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ متحدہ عرب امراض نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دس ارب ڈالرز مختص کر دی ہیں دوسری جانب نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم کی خبر کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا بغیر کسی اعلان کے روانہ ہو جائے گا آئی ایم ایف نے پاکستان سے معیشت کے بارے میں ڈیٹا حاصل کر لیا ہے اور آئی ایم ایف نے یہ ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد معیشت کا جائزہ لے کر بجٹ کے خدوخال پاکستانی حکام کو بتا دیا ہیں نجکاری تبنائی ایف بی آر اور ٹیکس وصولیوں میں اصلاحات کے حوالے سے پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف نے بجٹ کے خدوخال اور دوسرے اعداف سے بھی پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے ان اہداف اور خدوخال کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد ہی آئی ایم ایف سے چوبیس میں پرگرام کے لیے بازابتہ مذاکرات جون کے آخر میں شروع ہوں گے آئی ایم ایف اور پاکستان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اکم جولائے سے پہلے معاہدہ ہو جائے جبکہ اس حوالے سے نمائندہ جنگ اور دنیوز میں مہتاب در کی خبر کے مطابق آئی ایم ایف حکام نے پاکستان کو بتایا کہ اگلا بیل آؤٹ پیکج اسی صورت میں منظور ہوگا جب پاکستان آئی ایم ایف کے اہداف کے تحت اگلا بجٹ پارلیمنٹ سے منظور کروائے گا اور اگر پاکستان ایسا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ چھے سے آٹھ حرب ڈالرز کے اگلے پروگرام کے حصول کے لیے اہم ہوگا اعلیٰ سرکاری ذرائع کے مطابق آنے والے بجٹ میں حکومت کو اپنا ایف بی آر ریونیو بڑھانے کی صلاحیت اخراجات میں کمی اور سرکاری ملکیتی اداروں میں ریفارمز کر کے پرائمری سرپلس حاصل کر کے دکھانا ہوگا حکومت کو آئی ایم ایف کے ساتھ نئی ڈیل سے پہلے جولائی اور آگست میں بلنی اور گیس کے ٹیریف بھی بڑھانے ہوں گے خبر کے مطابق آئی ایم ایف کا پاکستان سے واضح مطالبہ ہے کہ وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھائے جو رمع مالی سال نو فیصد سے بھی کم ہو سکتا ہے دوسری جانب ایف بی آر نے تیس سرپلس کو پانچ لاکھ سے زائی نون فائلرز کی موبائل فون سیمز بلوک کرنے کا انکم ٹیکس آرڈر جاری کیا تھا اس حوالے سے ایف بی آر نے ٹیلی کوم کمپنیز کو پندرہ مئی تک اپنی ریپورٹ جمع کرانے کا کہا تھا پی ٹی اے اور ٹیلی کوم کمپنیز دونوں کی جانب سے مضاحمت کے بعد اب ٹیلی کوم کمپنیز نے قسطوں میں نون فائلرز کی سیمز بلوک کرنا شروع کر دی ہیں ایف بی آر کے ترجمان مختیار محمد کے مطابق بائیس مئی تک گیارہ ہزار دو سو آباون موبائل سیمز بلوک کی جا چکی ہیں ایف بی آر ٹیکس کمپلائنس اور ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے پرعظم ہے آئی ایم ایف کے وفظ کے جانے کے بعد اب حکومت کا فوکس اگلے آنے والے بجٹ پر ہے جس کے لیے متعلقہ وزارتوں نے کام بھی تیز کر دیا ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے روہ مالی سال کے اہم معاشی عدد و شمار بھی تیار کر لیے گئے ہیں نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے مضوع کردہ عدد و شمار میں واضح ہوا ہے کہ روہ مالی سال پاکستان کی پچاس سالہ تاریخ میں ملک میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی ہے میتابیدر کی خبر کے بطابق حکومت کی جاریف سے سرمایہ کاری آسان بنانے کے لیے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل بنانے کے باوجود روہ مالی سال ملک میں انیس سو تہتر کے بعد سب سے کم ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے روہ مالی سال ملک میں جی ڈی پی کا صرف تیرہ شارعہ ایک فیصد سرمایہ کاری ہوئی ہے انیس سو تہتر میں پاکستان میں انویسمنٹ ٹو جی ڈی پی بارہ اشارعہ آٹھ فیصد تھا اس پوری سورجال پر بات کریں گے مہار ساتھ مجید نمائندہ جنگ اور دی نیوز میتابیدر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کرنے کے لیے میتابیدر صاحب ظاہرے سعودی عرب کی طرف سے بھی بڑی سرمایہ کاری کی کمیٹمنٹس کی بات ہوئی تھی اب متحدہ عربہ مراہ سے دسرب ڈالرز کی بات ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے ہومورک ہوا ہوا ہے کس حد تک یہ میٹریلائز ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو سپیشل انویسمنٹ فسیلٹریشن کاؤنسل ہے اس نے کافی سری چیزیں جو ہے وہ پچھ کی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ کچھ چیز میٹریلائز نہیں ہوئی اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو یہ جو روان مالی سال ہے اس میں انویسمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ پچھلے پچاس سالوں میں سب سے زیادہ کام ہے لیکن ایک کانفیڈنس رسٹور کرنے کی کوشش جاری ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ یو ای ای کے دورے کے موقع پر ٹین بلین ڈالرز کی کمیٹمنٹس ہوئی ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کا ایک بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان میں آئے ہوا تھا جس میں ہم نے کوئی پچیس سے تیس ملین ڈالرز کے پروجیکٹس ان کے سامنے رکھے وہاں پہ کچھ نہ کچھ پراغرس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے خاص کا ریکوڈ ایک کے اوپر لیکن ابھی جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے اور وہ ایسا ہی افسی کے سامنے بھی ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹس کو کیسے کنورٹ کر لیں بینکیبل پروجیکٹس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میجر چیلنج ہے اور یہ چیلنج جب ہم کابو پا لیں گے تو یہ جو گلف کنٹریز کی طرف سے انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے پھر یہ کنورٹ ہوگا بینکیبل پروجیکٹس کے اندر اور اسی کی ندیجے میں سرمایہ کاری آئے گی سب اور آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کی بھی ریپورٹ ہے کیا کہا جا سکتا ہے کہ اچھے محول میں ہو گئے ہیں اور پاکستانی حکومت جو بجٹ لائے گی وہ آئی ایم ایف کے مطابق لائے گی اور اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا یا پھر بہت سارے معاملات ہیں جو حل طلب ہیں بہت سارے مشکل معاملات اور مشکل فیصلیں جو حکومت کو کرنے ہیں ورنہ نہیں ہو پائے گا پروگرام دیکھیں اس ٹائم ایک چیز جو ہے نا وہ فیننس منسٹر بڑی اوپن لی یہ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ جائیں ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو جانا ہے اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا منسٹری آف فیننس ایف بی آر سٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام کو جو تین سے چار سال کے عرصے کا ہوگا اس کو سٹیگر کر کے کرنے کی کوشش کریں لیکن آئی ایم ایف دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ پروگرام کی میجر کنٹورز اور کنڈیشنیلٹیز سامنے رکھیں اور خاص کر جو اگلے مالی سال کا بجٹ ہے جس میں ایف بی آر کا ریونیو بڑھانا پڑے گا ایکسپینڈیچرز کے اندر خاص کر پینشن سبسیڈیز اور ایس او ایز کی ریفارمز کرنی پڑیں گی تاکہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کیا جا سکے نان ٹیکس ریونیو کے اندر میجر قسم کے کچھ جو اقدامات جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے کاربن لیوی یا جی ایس ٹی جو ہے وہ پی او ایل پروڈکس کی اوپر یہ انڈر کنسیڈریشن ہے اس کے علاوہ بجلی اور گیس کی قیمتیں تو افکورس بلانے پڑیں گی چونکہ انرجی سیکٹر ایک ایسی سیچویشن میں جا چکا ہے اور خاص کر پاور سیکٹر کہ جہاں پہ منوورنگ کی اور پالیسی میکرز کے پاس چوائسز کم ہو رہی ہیں اور میں یہ بات کر رہا ہوں یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ کے پاس چوائسز کم ہو جائیں آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کپیسٹری ریپیمٹس کا بھی ایشیو ہے دوسری طرف سولرائزیشن کا بھی ایشیو ہے تیسری طرف جو ہے وہ کاسٹ بھی بڑی ہوئی ہے تو ایک کمپوٹیٹیو انڈسٹری کو کیسے ریوائیو کریں گے پاکستان کی اس سال جو گروت ہوئی ہے جو نیگٹیو سے پوزیٹیو ہوئی ہے وہ بیسیکل ہی اگری کلچر سیکٹر کی وجہ سے ہوئی ہے اگلے سال آپ کے لیے بڑا مشکل ہے اس کی اوپر سکس پرنٹ ون تری سے اوپر اگری کلچر سیکٹر میں گروت کرنا تو باقی دو سیکٹرز ہی باقی ہیں یا انڈسٹریز ہیں یا سرویسز سیکٹر ہیں تو اگر انڈسٹریز کمپوٹیٹیو نہیں ہوں گی تو وہاں سے گروت کیسے آئے گی یہ میجر چیلنج ہوگا اگلے سال کے دوران تو میں ذاتی دور میں سمجھتا ہوں کہ اگلا جو پروگرام ہے آپشن تو نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف کو بھی کنمنس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو سٹائگر کر کے کیا جائے اس کو فیزز کے اندر کیا جائے اگر فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہوگا تو حکومت کے لیے معاشی مشکلات بھی ہوں گی اور سیاسی سطح پہ بھی ان کو اس پروگرام کو کرنا مشکل ہو جائے گا